بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید بہت سارے دوست کمنٹس کر رہے ہیں کہ کیا قیمتیں جو ہیں وہ سستی ہونے والی ہیں ٹریکٹر سستی ہونے والے ہیں اور ٹریکٹروں کی جو قیمتیں ہیں کیا کم ہونے والی ہیں یا بڑھنے والی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس وقت جو ہے وہ مارکیر کی کیا صورتحال ہے اور قیمتیں آنے والے دنوں کے اندر جو ہیں وہ کس سناسی ہوں گی جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی آئیکن بیل کو لازمی پیس کر لیں تاکہ آپ دوستوں کو ارزنہ کے بنیاد پر ٹریکٹر اور ٹریکٹر سے مطلق ذریعی مشینری اور ذریعی اجناس اور ذراعی سے مطلق تمام تر معلومات ایک ہی چینل پر ملتی رہے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ مارکیٹ کی مارکیٹ کے اندر کیا چر رہا ہے کہ جو نئے مارڈل ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اگر بات کی جائے ایم ایف دوستو ساٹھ سپیشل ایڈیشن کی چونکہ یہ نیا مارڈل بھی ہے وہ تھوڑی سی چیننگ بھی ہے ستارہ لاکھ چھپن ہزار رپیہ اس کی پرانی پرائیسی نئے مارڈل بنا کے تقریباً جو ہے وہ پچاس ہزار رپیہ اس کے اندر اضافہ ہو گیا الگازی کے اگر بات کی جائے ستارہ لاکھ چھپن ہزار رپیہ تقریباً اس کی پرانی پرائیس تھی ستارہ لاکھ چھہسی ہزار رپیہ اس کی نئے پرائیس ہے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو ہزار تئیس کے اندر جتنے بھی مارڈل آئیں گے یا یہ جو پرانے مارڈل ہیں یا جو پہلے سے چر رہے ہیں ان کے جب نئے مارڈل دو ہزار تئیس آئیں گے تو ظاہری سی بات ہے ان کی جو قیمتیں ہیں اس کے اندر اضافہ ہوگا وہ اضافہ کتنا ہوگا معلومات کے مطابق اس کے اندر ڈیڑھ سے دو لاکھ رپیہ پھر سے جو ہے وہ اضافہ ہونے والا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ ڈالر کی شکل کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید ڈالر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اسی وجہ سے دوستو ڈالر بڑھنے سے یا کم ہونے سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ کئی بار کمپنی جو ہے وہ کہہ چکی ہے کہ ڈالر کے ساتھ ہمارا کوئی لنک نہیں ہے جیسے ہی ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ باہت سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے ڈالر کی صورت میں ہمیں پیسے دا کرنے پڑتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں مینوفیکچرنگ ہے یہ ہمیں مہنگی پڑتی ہے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈالر کے ساتھ اس کا تو کوئی تعلق نہیں لیکن دو ہزارت تیس کے اندر جتنے بھی موڈلز ہیں ان کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوگا اور یہ اضافہ کموں بیش بھی ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے تک جائے گا کئی بار دوستوں کو دیوز کے اندر کئی بار دوستوں کو اس بات کے بارے میں بتایا ہے کہ دوست جو ٹریکٹر کریدنا شاہتے ہیں سیزن آنے والا ہے آلو جو ہیں وہ تقریباً اس کی نکالنے کا جو سیصلہ ہے وہ بھی ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد گندم بھی ہے دوستوں سے گزارش ہے کہ اب بھی ٹریکٹر سستے ہیں مارکیٹ سے آپ کو کم یعنی کہ بکنگ پرائیس ہے آپ کو مارکیٹ کے اندر کم پرائیس کے اندر ملیں گے تو نئی آنے والے جو مارڈلز ہیں یہ آپ کو مہنگے ملیں گے ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر اضافی یعنی کہ ان کی جو قیمتیں ہیں وہ ادا کرنی پڑیں گے جو دوست ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں آج پھر میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں جو دوست ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں وہ خرید لیں اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ تھنڈی ہے اور ریٹ جو ہیں وہ کافی زیادہ کم ہیں تو انشاءاللہ جیسے کوئی نئی معلومات ملے گی نئی اپ ڈیٹس ملیں گی آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ آپ